صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب بن عدی کے اشعار بیان کیے جا رہے تھے کہ جس وقت قوم ان کو سولی دینے کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر انہوں نے جو بیان فرمایا آخر میں فَوَلَّهِ مَا أَرْجُ اِذَا مُتْتُ مُسْلِمًا عَلَىٰ اَيِّ جَمْبٍ کَانَ فِي الْلَاہِ مَسْرَعِ تو ارجو یہاں خوف کرنے کے معنی میں صحیح ہے اخافو کے معنی میں نَسَرَا يَنْسُرُسَ میں خوف نہیں کرتا ہوں جب میں مسلمان ہو کر مروں اِذَا مُتْتُ ہاں تو یہاں ما جو ہے نافیہ کے طور پر ہے فَوَلَّهِ مَا أَرْجُ اِذَا مُتْتُ مُسْلِمًا تو بَا خُدَا میں خوف نہیں کرتا ہوں جب میں مسلمان ہو کر مر جاؤں تو میں خوف نہیں کرتا ہوں کس بات کا عَلَىٰ اَيِّ جَمْبٍ کَانَ اللَّهِ فِي اللَّهِ اَفِي سَبِيلِ اللَّهِ جب میں اللہ کے راستے میں مسلمان ہو کر مر جاؤں تو میں یہ خوف نہیں کرتا ہوں کہ کس پہلو پر میرا قتل ہوگا یہ نہیں مسرعی تو کس پہلو پر میں قتل کیا جاؤں گا ارجو یہ خوف کی معنی میں اَيْ لَا أَخَافُ تو یعنی جب مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرا کس پہلو پر میرا کیا ہے کس پہلو پر میرا قتل ہوا ہے مسرع قتل کی جگہ کو بھی بولتے ہیں اور قتل ہوا کس پہلو پر میرا قتل ہوگا سمجھ میں آگیا فَوَاللَّهِ مَا أَرْجُو اِذَا مُتُّ مُسْلِمًا مَا تَيَمُوتُ نَسَرَيْا انسروں سے عَلَا أَيِّ جَمْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي بَخُدَا میں خوف نہیں کرتا ہوں جب میں اللہ کے راستے میں مسلمان ہو کر مرو تو کس پہلو پر میرا قتل ہوگا فَوَاللَسْتُو بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِ تَخَشُعَنْ وَلَا جَزَعَنْ اِنِّي لَاللَّهِ مَرْجِعِي مَرْجِعِي مُبْدٍ یہ اس میں فائل ہے عَبْدَا يُبْدِو اِبْدَان مُبْدِوُن تھا کہتا بدون ماددہ ہے ناقش سے واقعی طرف میں واقع ہوا اسو یا سے بدل دیا مُبْدِیون ہو گیا پھر یا پر درمہ دشوار رکھتے ہو ساکن کر دیا اجتماع ساکن ہو گیا یا اور تنویر کے درمان یا گر گئی مُبْدِن ہو گیا تو میں بابی فال سے میں اظہار کرنے والا نہیں ہوں ظاہر کرنے والا نہیں ہوں کیا تخش وعن مانا ہے اس کا مطلع جزا گڑ گڑانا آجزی میں دشمن کے رو بروں آجزی ظاہر کرنے کا اظہار کرنے والا وَلَا جَزَعَن اور رہی جزا وفضا کیا بول سکتے ہیں گریہ وزاری ڈر وغیرہ جزا اس کو بولیں گے ڈر و خوف کا اظہار کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف میں لوٹ رہا ہوں مرجعی مزدر میمی ہے مضاف ہے یا متکلم کی طرف کیونکہ اللہ کی طرف رجوعی میرا لوٹنا ہے فَلَسْتُو بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّي تَخَشُعَن وَلَا جَزَعَن اِنِّي اِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي تو میں دشمن کے روبرو دشمن کے سامنے دشمن کے لیے کیا ہے خوف اور آجزی کا اظہار کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف میرا لوٹنا ہے رجعہ یرجعہ مججر لوٹنے کی جگہ صحیح ہے یہ ہو گیا حضرت خبیب بن عدی کے اشعار جو انہوں نے بیان کیے تھے اب آگے بیان کر رہے ہیں قَالَ عَبُلْعَطَاهِيَ اسمعیل ابن القاسم عَبُلْعَطَاهِيَ اسمعیل ابن قاسم نے کہا یہ عَبُلْعَطَاهِيَ اسمعیل بن قاسم کی اشعار ہیں اور ایک سو تیس ہجری میں ان کا کی ولادت ہے اور دو سو گیارہ ہجری میں ان کا وصال ہے اول وافر وافر یہ ہے کیا اشعارہ یہ نکال کر کے وزن ہے اس کا بحروں کا وزن ہے کیا ہے بحرِ وافر ہے بحرِ وافر پر یہ اشعار آئے ہیں بحرِ وافر بحرِ طبیل بحرِ متقابل بحرِ رجل تو یہ سباسترہ کے آتیم بحر عَبُلْعَطَاهِيَ اسمعیل بن قاسم نے کہا تعالی الواحد السمد الجلیل وَحَاشَنْ يَكُونَ لَهُ عَدِيلُ تعالی بابِ تفاعل سے ہے بلند و بالا کی معنی میں اللہ تعالی کی عصاف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تعالی الواحد واحد مانے اکیلا یقتا سمد مانے بینیاز جلیل مانے عظیم زبردست عظیم الشان یا یوں کہہ سکتے ہیں جلیل اور جلیل عظیم الشان کے معنی میں ہی کہیے تو اب یہاں پر کہتے ہیں وَحَاشَ اور حاشَ کا معنی ہو جاتا ہے بعید ہونا کسی چیز سے بعید ہونا منزہ ہونا اَن يَكُونَ لَهُ عَدِيل عدیل مانے مثل نظیر جمع عدال اور عدل وَاللہ تعالی بلند و بالا ہے یقتا ہے بینیاز ہے اور کیا ہے عظیم الشان ہے اور وہ بعید ہے اور منزہ ہے اس بات سے کہ اَن يَكُونَ لَهُ عَدِيل کہ اس کا کوئی مثل ہو یا اس کا کوئی نظیر ہو صحیح ہے اَن يَكُونَ لَهُ عَدِيل یہ لہو اس کی خبر ہو جائے گی اور عدیل اس کا اسم ہو جائے گا تعالی اصل میں علو مادہ اس کا تعال وَتَا تعال الواحد السمد الجلیل اللہ تعالی بلند و بالا ہے یقتا ہے بینیاز ہے اور عظیم الشان ہے وَحَاشَ اور بعید ہے اس بات سے کہ اَن يَكُونَ لَهُ عَدِيل کہ اس کا کوئی مثل ہو یا نظیر ہو هُوَ الْمَلِكُ الْعَزِيز وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ فَوَ مُنْتَقِسٌ ضَلِيل هُوَ الْمَلِكُ مَلِكُ بَادشاہ عزیز غالب وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز سِوَاهُ اس کے سِوَا مُنْتَقِسٌ ناقِس ہے کیا ہے اس میں فائل کم ہونا اور زلیل تابع فرمان ہونا کیا ہے مُتِعُ فرمان ہے وَالْمَلِكُ الْعَزِيز وہ بادشاہ غالب بادشاہ ہے وہ غالب بادشاہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز جو اس کے سِوَا ہے وہ ناقِس اور تابع فرمان ہے کیا ہے مُتِعُ فرمان بردار ہے زلیل زلّا يَزِلُّ زلیل سے مُتِعُ فرمان کیونے منا تو وہ غالب بادشاہ ہے اور ہر چیز اس کے سِوَا ناقِس اور تابع فرمان ہے وَإِنَّ لَهُ لَمَنَّنْ لَيْسَ يُحْسَى وَإِنَّ عَتَعُ لَهُوَ الْجَزِيلُ لَمَنَّنْ مَنَّنْ احسان کے معنی میں ہوتا ہے صحیح ہے نہیں مَنَّ احسان اور انعام تنوین جو ہے وہ مَنَّنْ میں تعظیم کے لئے ہیں اس میں بہت سارے اس کے احسان آتے ہیں صحیح ہے نہیں لَيْسَ يُحْسَى احسا يُحسی احسان بابِ افعال سے شمار نہیں کیا جا سکتے اور بے شک اس کے عظیم احسان ہے تو مننن میں تنوین کس کے لئے ہوگئی تعظیم کے لئے ہو بے شک اس کے بہت عظیم احسانات ہیں لَيْسَ يُحْسَى جو ناقابل شمار ہیں ناقابل شمار کا مطلب جو شمار نہیں کیا جا سکتے وَإِنَّ عَتَاهُ لَهُوَ الْجَزِيلِ اور بے شک اس کے عطیات اور اس کے جود و سخا لَهُوَ الْجَزِيلِ جزیل کا مطلب کسیر العظیم بہت زیادہ ہیں بے شک اس کے عطیات اس کی جود و سخا کیا ہے بہت زیادہ ہیں اور وہ غالب بادشاہ ہے اور ہر چیز اس کے سوا وہ ناقص اور تابع فرمان ہے اور بے شک اس کے عظیم احسانات ہیں لَيْسَ يُحْسَى جِنہِ شُمَار نہیں کیا جا سکتا وَإِنَّ عَتَاهُ لَهُوَ الْجَزِيلِ اور بے شک اس کی عطا اور جود و سخا بہت زیادہ ہیں ہو گیا وَكُلُّ الْقَزَائِ عَدْلٌ عَلَيْنَا وَكُلُّ بَلَاهِ حَسَنٌ جَمِيل قضا مانے ہوتا ہے فیصلہ اور جماعتی اقضیتن بلا مانے ہوتا ہے عزمائش عَدْلٌ عَلَيْنَا ہمارے حق میں سراپا عَدْل ہے صحیح؟ وَكُلُّ قَزَائِ عَدْلٌ عَلَيْنَا اور اس کا ہر ایک فیصلہ ہمارے حق میں سراپا عَدْل ہے ہمارے حق میں ہمارے اوپر کیا ہے سراپا عَدْل ہے عَدْلٌ میں تنویین آجائی تنتاظم گئے دیں سراپا عَدْل موالغہ عَدْلٌ سے عَدْل سراپا عَدْل ہے وَكُلُّ بَلَاهِ اور اس کی ہر آزمائش حَسَنٌ جَمِيل کیا ہے؟ اچھی ہے خوبصورت ہے اس کی ہر آزمائش اچھی اور خوبصورت ہے وَكُلُّ قَزَائِ عَدْلٌ عَلَيْنَا اور اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں سراپا عَدْل ہے وَكُلُّ بَلَاهِ حَسَنٌ جَمِيل اور اس کی ہر آزمائش خوبصورت اور بہتر ہے بہتر اور خوبصورت ہے کتنا ہوتھ ہو گیا؟ یہ تو ہو جاگا نا کچھ اور چلیں ہو گیا نا پورا آگے چلیں نا دور آنی زورت تو نہیں ہے اس کو تو ابھی دور آ لے اس کو پھر آگے بڑھیں تو بَخُدَا فَوَاللَّهِ مَا اَرْجُوِدَا مُتُو مُسْلِمًا عَلَا اَيِّ جَمْ مِنْ کَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي بَخُدَا جب میں اللہ کے راستے میں مسلمان ہو کر مر جاؤں تو مجھے خوف نہیں ہے اس بات کا کہ عَلَا اَيِّ جَمْ مِنْ کَانَ مَسْرَعِي کہ کس پہلو بر میرا قتل ہوا ہے ہوگا فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِي تَخَشْعَنْ وَلَا جَزَعَنْ اِنِّ اِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي تو میں دشمن کے سامنے ڈر اور عاجزی کا اظہار کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں ابو الاطائیہ اسماعیل بن قاسم نے کہا تَعَالِ الْوَاحِدُ السَّمَدُ الْجَلِيرُ وَهَاشَا يَكُونَ لَهُ عَدِيلُ بلند و بالا ہے بعید اس بات سے کہ اس کا کوئی مثل ہو وَالْمَلِقُ الْعَزِيزُ وَكُلُّ شَئِن سِوَهُ وَمُنْتَقِسٌ ذَلِيلُ وہ غالب بادشاہ ہے اور ہر چیز اس کے سوا وہ ناقص اور تابع فرمان ہے وَإِنَّ لَهُ لَمَنًا لَيْسَيُحْسَى وَإِنَّ عَتَاهُ لَهُ الْجَزِيلُ اور بے شک اس کے عظیم احسان ہے لَيْسَيُحْسَى وہ زبردست ہے کثیر ہے وَكُلُّ قَزَائِ عَدْلٌ عَلِئِنَا اور اس کا ہر ایک فیصلہ ہمارے حق میں سراباد لئے وَكُلُّ بَلَائِ حَسَنٌ جَمِيلُ اور اس کی ہر عظمائش اچھی خوبصورت ہے ابو القاسم ابو عبدالقاسم عبدالرحمن السحیلی الاندلوسی نے فرمایا کیا فرمایا اللہ کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا اَنْتَ الْمُعِدُ لِكُلِّ مَا يُتَبَقَّعُ اَنْتَ الْمُعِدُ اب یہ معد معد اس میں مفعول اعداد سے معنی میں عَدَّ يُعِدُ عَدَّ مُعَد تیار کرنے کے معنی میں سیئے عَدَدَ مَادْدَ جَهْزَ کے معنی میں مَا يُتَوَقَّعُ بابِ تفعول سے ہے مزارے مجھول ہے امید کرنے کے معنی میں وَقَعَ یَا مَنْ اَيْوَزَادْ يَرَا مَا فِي الزَّمِيرِ جو دیکھتا ہے مَا فِي الزَّمِيرِ جو دل میں ہے زمیر کا مطلب دل زمائر آتی ہے جیسے اِنَّ اللَّا لَا يَخْوَعَ عَلَيْشَيُن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا تو یائے وہ ذات جو دیکھتی ہے مَا فِي الزَّمِيرِ جو دل میں ہے وَيَسْمَعُ اور سنتی ہے اَنْتَ الْمُعَدُ تُو ہی وہ ذات ہے جس کو ہر امید کے لئے تیار کیا گیا ہے اَنْتَ الْمُعَدُ لِكُلِّ مَا يُتَوَقْقَو ہر چیز جس کی بھی امید کی جائے تجھی کو کیا ہے تیار کیا گیا ہے یعنی تجھے ہی کیا ہے انہیں یہ کیا ہوتا ہے معنی میں اور ایک معنی یہ ہے کہ پورا پورا دینے والا اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے تو تو ہی پورا پورا عطا کرنے والا ہے ہر اس چیز کو جس کی امید کی جاتی ہے تو اعداد اعدش حیات عطا کرنا تیار کرنا جہزہ یہ معنی سب آتے ہیں اس کے اَنْتَ الْمُعَدُ تو تو ہی عطا کرنے والا ہے یہ معنی لگا لے اس کا تو ہی پورا پورا مکمل جو ہے عطا کرنے والا ہر اس چیز کو ما يُتَوَقْقُو جس کی امید کی جائے يَا مَنْ يُرَجَّ لِسْشَدَائِ دِي كُلِّهَا يَا مَنْ عِلَيْهِ الْمُشْتَقَى وَالْمَفْضَعُ اے وہ ذات يُرَجَّ کس باب سے ہے رجع يُرَجِّ بابِ تفیر سے غزار مجھول ہے امید کرنے کے معنی میں لِسْشَدَائِ دِي كُلِّهَا تمام تکلیفوں میں شدائی شدید کی جمع شدائی شدیدہ کی جام مصیبت اے وہ ذات جس سے تمام مصیبتوں میں جس سے امید کی جاتی ہے يَا مَنْ عِلَيْهِ الْمُشْتَقَى اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں کیا ہے مشتقہ کیا کی جاتی ہے شکوہ شکایت کی جاتی ہے وَالْمَفْضَعُ اور کیا ہے جو جائے پناہ ہے جو کیا ہے یا یوں کہیں مشتقہ فریاد رس فریاد جائے فریاد ہے اور جو جائے فریاد ہے اور وَالْمَفْضَعُ جو جائے پناہ ہے فریاد جائے مانے جگہ یا اے وہ ذات جس سے تمام مصیبتوں میں امید کی جاتی ہے يَا مَنْ عِلَيْهِ الْمُشْتَقَى وَالْمَفْضَعُ اے وہ ذات جس سے جو کس کی طرف شکایت پیش کی جاتی ہے جو جائے فریاد ہے اور جائے پناہ ہے فَضَعَيْهِ افْضَعُ اسے اس محفول اسم ذر مفضع پناہ کی جگہ صحیح ہے مصدر میمی کہہ سکتے ہیں يَا مَنْ خَزَعِنَا رِزْقِ فِي قَوْلِكُنْ اُمْنُ فَإِنَّ الْخَيْرَ اِنْدَكَ اَجْمَعُ اے وہ ذات يَا مَنْ خَزَعِنَا رِزْقِ اے وہ ذات کے رزق کے تمام خزانے جس کے لفظ کن میں ہیں فِي قَوْلِكُنْ کیا ہے اے وہ ذات جس کے لفظ کن میں رزق کے تمام کیا ہیں خزانے ہیں يَا مَنْ خَزَعِنَا رِزْقِ رِزْق کے تمام خزانے جس کے لفظ کن میں ہیں اُمْنُ اِحْسَان فَرْمَا فَإِنَّ الْخَيْرَ اِنْدَكَ اَجْمَوْ کیونکہ تمام بھلائیاں تیرے پاس جمع ہیں کیونکہ تمام بھلائیاں تیرے پاس اُمْنُنْ مَنَّا يَمُنُّ اُمْنُنْ فَعْلِ عَمْرَ مُضافِ سُلَاسِيهِ يَا مَنْ خَزَعِنَا رِزْقِ اَوْزَعِنَا جِسَكَ رِزْقِ اِخْزَعِنَا تیرے لفظ کن میں جمع ہیں اُمْنُنْ اِحْسَان فَرْمَا جس کے لفظ کن میں جمع ہے اِحْسَان فَرْمَا اس لئے کے تمام بھلائیاں کس کے لئے ہیں تیرے پاس جمع ہیں علی فلام استقرار کا ماننے خیر میں کیونکہ تمام بھلائی ہیں تیرے پاس جمع ہیں یَا مَنْ سِوَا قَرْعِ لِبَابِكَ حِیلَةٌ فَاِلَا اِنَ رُودِتُو فَاِيَا بَابٍ اَقْرَعُ قَرَعِ اَقْرَعُ منہ کھٹ کھٹانا یَا مَا لِي سِوَا قَرْعِ لِبَابِكَ حِیلَةٌ میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے تیرے دروازہ کھٹ کھٹانے کے سوا سِوَا قَرْعِ لِبَابِكَ تیرے دروازہ کھٹ کھٹانے کے سوا تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے قَرْعَ يَقْرَعُ فَتَحَ حِیلَةٌ دیکھ کتنے آرہا ہے نصرہ سلاسی مجرد ہی آرہا ہے تو حِیلَةٌ تدبیر جمع حیل آتی ہے مَالِ سِوَای قَرْعِ لِبَابِكَ تیرے دروازہ کھٹ کھٹانے کے علاوہ میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے فَحِیلَةٌ رُوْدِتُو اگر میں واپس کر دیا گیا رُوْدِتُو رَدَّ يَرُدُّ نَصَرَ اَنصُرُو سے فِعْلِ مَازِ مَجْحُول وَائِ مُتَقَلِّم رُوْدِتُو اگر میں روک دیا گیا اگر میں واپس کر دیا گیا فَحِیَا بَابِنَ اَقْرَو تو کونسا دروازہ میں کھٹ کھٹاؤں گا فَحِیَا بَابِن یہ مَفْحُولِ مَفْحُولِ یہ بھی ہو جائے گا اَقْرَو کا تو کونسا بابا کونسا دروازہ میں کھٹ کھٹاؤں گا مَالِ سِوَا فَقْرِي لَيْكَ وَسِيلًا بِن افتقار لَيْكَ فَقْرِي اَدْفَعُو مَالِ سِوَا فَقْرِي میرے پاس تیری طرح محتاج ہونے کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے مَالِ سِوَا فَقْرِي تیری بارگاہ میں اپنی فریاد اپنی فقر تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ کا محتاج ہونے کے سوا مَأْرَي مِن افتقار تیری بارگاہ کا محتاج بن کر کے فقری ادفع ہو میں اپنے فقر کو دور کرلوں گا تیری بارگاہ کا محتاج بن کر فقری ادفعو میں اپنے فقر کو دور کرلوں گا منزل لذی ادعو و احتوفو باسمه انکانا فضلکا انفقیرکا یمنعو کون ہے وہ کون ہے وہ اللذی ادعو جس کو میں پکاروں صحیح نہیں کون ہے وہ جس کو میں پکاروں و احتوفو اور کیا ہے ہتفا یحتفو یعنی انکاری ہے یہ من استفاہ میں انکاری کے طور پر ہے کون ہے وہ جس کو میں پکاروں تو کسی کو میں پکاروں گا نہیں و احتفو باسمی اور ہتفا یہ بھی معنی ہے اور کس کے نام سے کو میں لوں کس کا نام میں پکاروں کس کے نام سے میں آواز دوں انکانا فضلکا انفقیرکا یمنعو اگر تیرا فضل احسان تیرے فقیر سے روک دیا جائے اگر تیرے فضل احسان کو تیرے فقیر سے تیرے محتاج سے روک دیا جائے تو کون ہے وہ جسے میں بلاؤں گا اور جس کے نام سے میں پکاروں گا جس کے نام سے پکاروں کوئی ایسا نہیں ہے ہو گیا ایک بچا حاشا لے مجدگان تقنطا عاسیا الفضل اجزل والمواہب اوساہو قنطا تقنطا معنی پابیت تفعیل سے نا امید ہونے کے معنی ہے صحیح ہے اور نصرہ سے انسروں سے آتا ہے گروہ سے آتا ہے قنطا یقنتو لا تقنتو من رحمت اللہ مواہب موہب کی جمع ہے عطیات بعید حاشا بعید ہونے کے معنی ہے تیری فضل و کمال سے یہ بات بعید ہے کہ کسی نافرمان کو نا امید کیا جائے ان تقنت آسیا کیا ہے یا جو مجھول پڑھے کہ تو کیا ہے کسی نافرمان کو نا امید کرے صحیح ہے تیرے فضل و کمال سے تیری جود و سخا سے یہ بعید ہے کہ تقنت آسیا کہ نا امید کرے کسی نافرمان کو الفضل و اجزل فضل و کمال اجزل کیا ہے زیادہ ہے پیشہ جزیل والمواہب اوسعو اور عطیات کشادہ ہیں وسیح ہیں مواہب موہب وسیح ہیں ہو گیا ایک بار ملالے پھر اسے اس کو یا ابو القاسم عبد الرحمن بن سحیلی نے فرمایا یا من یرام فی الزمائری و یسمو اے وہ ذات جو دیکھتی ہے جو دلوں میں ہے اور سنتی ہے انت المعجد لیکل ما یتوقع تجھے کیا ہے تیار کیا ہوا ہر اس چیز کے لئے جس کی امید کی جاتی ہے اور ایک مانا کیا کر سکتے ہیں تو پورا پورا دینے والا ہر چیز اس کی امید اے وہ ذات جس سے تمام مصیبتوں میں امید کی جاتی ہے اے وہ ذات جس جو جائے فریاد ہے اور جائے پناہ ہے سیئے یا من خزائن رسقی فی قول کن امن فین الخیر اند گاج مہو اے وہ ذات جس کے رسق کے خزانے لفظ کن میں موجود ہیں امن نے حسان فرما کیوں کہ تمام اور میرے پاس تیرے دروازے کو دستک دینے کے سوا کوئی تدبیر نہیں ہے اگر میں واپس کر دیا جاؤں تو میں کون سا دروازہ ہٹ گٹ ہوں گا مال سوا فقر علی کا وسیلت بالافتقار علی کا فقر عدف اور میرے پاس تیرے تیری طرف کیا ہے موتاج ہونے کے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور تیری طرف وسیلہ بنا تیرا موتاج بن کر ہی میں اپنے موتاج کو دور کر لوں گا کون ہے وہ جس کو میں بلا ہوں اور جس کے نام سے میں پکار ہوں اگر تیرا فضل و حسان تیرے موتاج سے روک دیا جائے تیرے فضل کا مال تیرے جودو سخہ سے یہ بات بعید ہے کہ تُو کسی نافرمان کو نہ امید کرے الفضل اجزل حسان فضل کمال زیادہ ہے اور عطیات کشادہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی